بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میتفید صوبیہ خان اور میں ہوں آپ کی حوث صوبیہ خان ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہم سب مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کر سکے اور زیادہ تر عبادات کر سکے تاکہ اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کر سکے اور ایسے کاموں سے اجتناب کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائے ہیں جیسے جھوٹ بولنا غیبت بہتان لگانا کسی دلازاری کرنا اور ایسے بہت سارے کام ہیں جن سے ہمیں برے کام جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہی تقویٰ کی پہچان ہے ناظرین اسی رمضان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم نے سوچا کہ ہم جو آج اپنی مہمان شخصیت کو مدو کریں ان کا تعلق کوئی ایسی فلاہ بیبوت کی دارے سے ہو جو غریبوں مسکینوں اور یتیموں کے لیے کچھ فلاہی کام کر رہے ہیں ہوں اور ایسے کام کر رہے ہیں ہوں جن سے لوگ مستفید ہو سکے اور جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آئل سیکٹر سے رہا ہے تیس سالہ زندگی انہوں نے میڈل ایسٹ میں گزاری اور پیٹرولیم کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں جو کہ میڈل ایسٹ میں اب وہاں پر نئے انجینئرز کو پڑھائی جاتی ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کا افتتا کیا اور وہ پاکستان میں انہوں نے اس کا آغاز کیا اور اب شروع ہو چکی ہے فاؤنڈیشن جس میں غریبوں یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور ان کی فلاو بیعبود کے لیے کام کیا جاتا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں حامد اثر ملک صاحب کی السلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں سر آپ خیر یا سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں رائل ٹی وی کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے مردو کیا اور مجھے اپنی بات ناظرین تک پنچانے کا موقع دیا میرا طالق ایک الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن انیسو نوے سے ایک باقیدہ ریجسٹر انجیو ہے اور یہاں کا جو کیپٹر ہے اسلام آباد کا ڈسٹرک کا اس کی بطور پریزیڈنٹ میری ذمہ داری ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کو اگر ایک فکرے میں بیان کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں کوئی مالی جسمانی یا قدرتی آفت کا شکاروں ان کی خدمت کی جائے اور یہ خدمت بے لوز کی جاتی ہے اس میں نہ تو کوئی علاقہ نہ کوئی زبان نہ کوئی مذہب بلکہ جس کو جو ضرورت ہے اس کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں آپ نے میڈلیس کا بھی حوالہ دیا جی بلکہ تو بیچھے کلی تو میں ایک انجینئر ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی تو دیناروں کی چمک دمک دیکھنے گیا تھا لیکن اپنے رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بندے کے لیے کیا چیز بیتر ہے تو وہاں اسلامی کی ایڈیوکیشن کومیٹی کوئی ایک پاکستانی کومیٹی کی تنظیم ہے جو فلائی کام کرتی ہے ان کے ساتھ مل کے مجھے فلائی کام کرنے کا موقع بھی ملا اور پھر وہاں جو وضاعت مذہبی امور ہے ان کا ایک دینی تعلیم کا ادارہ ہے دار القرآن وہاں چار سال تک باقیدہ یونین کلاسز میں مجھے دینی تعلیم بھی حاصل کرنے کا موقع ملا اور ان کی فائنل سیٹیفکیشن جس کو شہادہ نہایہ کہتے ہیں وہ مجھے حاصل ہوا یہ میرے لیے ایک عزاز ہے دوہزار چودہ دسمبر میں میرا جی چاہا کہ میں پاکستان نہ ہوں اور یہاں لوگوں کی خدمت کروں تو یہ کیسے آپ کو خیال آئے جب آپ وہاں پر تیس سالہ زندگی گزار چکے تھے جی بالکل اصل میں اپنی جڑوں کے ساتھ تو ہمارا تعلق تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا جو سوشل ورک اس کا جذبہ ہے پاکستان میں اس کا زیادہ سکوپ ہے یعنی کوئیت یا سعودیہ یا جو دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی لوگوں کو خدمت کی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی ایسا فائنانشل مسئلہ بھی نہیں تھا میرے بچے ہیں وہ بھی اپنے بچوں والے ہو گئے تھے تو ایک جو انسان جب تک زمین کے اوپر ہے رسپانسیبیلٹیز ختم تو نہیں ہوتی لیکن جو ڈائریکٹ رسپانسیبیلٹی تھی وہ پچپن سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے میری پوری کر دی تھی تو میں نے سوچا کہ اب شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جہاں ایک بہت بڑی عبادی ایسی ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے تو میں اپنی ایفٹس وہاں کروں تو پھر میں ریزائن کر کے یہاں آ گیا یہاں خدمت فاؤنڈیشن جس کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ پہلے بھی میرا انڈاریکٹ تعلق رہا ہے لیکن یہاں آ کے پھر میں نے ان کو جائن کیا اور الحمدللہ اسلام آباد کی حد تک جو میرے لئے ممکن ہے میں کہا رہا ہوں لیکن اوورال جو الخدمت پاؤنڈیشن ہے اس کی سرگرمیاں پاکستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی اگر کہیں کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری تنظیم وہاں بھی جا کے کام کرتی ہے تو یہ ایک اندر کی آواز تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں پاکستان آؤں اتنا اچھا جاب اور سٹیٹس چھوڑ کے اور یہاں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں تو میرے لئے سب سے بڑی فخر کی جو بات ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندوں کی خدمت کے لئے مجھے چن لیا اور یہ سعادت اتا کی میرے باقی سب ریفرنس میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے یہ جو خدمت کا ریفرنس ہے اللہ کی راہ میں جو کام کرنا ہے کیا جائے وہ بندہ اس پہی راضی ہوتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ اپنے کس پسندیدہ شخص کو منتخب کرتا ہے اس کام کے لئے جی بالکل یہ توفیق میں اللہ ہے اور سچی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے جو سکون ملتا ہے اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے اور یقین مانیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں نماز روزہ حج زکاة یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کا جو مختلف ذرائعیں اس میں مواصل ذریعہ اس کی بندوں کی خدمت میں ہے بلکل جی اچھا تو یہ جو آپ کے خدمت فاؤنڈیشن ہے یہ پاکستان ہمیں ہے مطلب سارے سیٹیز میں پایا جاتا ہے شہروں میں پاکستان کے کون کون سے شہروں میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہد ہی کوئی ایسا شہر ہو جس میں ہمارا سیٹ اپ نہ ہو یہ لیڈا بات ہے کہیں زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے کہیں لو سکیل پہ کام کر رہے لیکن کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں ہمارا سیٹ اپ نہ ہو اور ہمارا عمومی طور پہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے جو بیسک یوں سمبھلنے کہ ڈسٹک لیول پہ ہوتا ہے سیٹ اپ پھر آگے وہ جو شہر ہیں ان میں زیلی دارے ہوتے ہیں پھر پرونچل لیول پہ ریجنل آفظ ہوتا ہے اور پھر پورے پاکستان کے لیول پہ ہیڈ آفظ ہوتا ہے صحیح اچھا تو اس کا مقصد کیا ہے بیسکلی کیا آپ لوگ کرتے ہیں عوام کے لیے دیکھیں جو ضرورت مند ہیں جی ہاں اس میں کسی بھی ایک ضرورت مند کو جو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے جو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی شعبے کے ذریعے کور ہو رہی ہوتی ہے ہم نے اپنے کام کو ساتھ شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے ہیلتھ ہیلتھ کے حوالے سے پورے ملک میں بائیس بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں اور اگر اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں سی بی آر ٹاؤن میں بھی ہمارا ہسپیٹل ہے راولپینے میں مری روڈ پہ ہے اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے تو کیا وہ فری ہے یا پھر اس کی پیمنٹ دی جائے جی میں وہی اس کرنے لگاؤں اس میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کوالٹی ٹریٹمنٹ افورڈیبل ریٹ یعنی جو مارکٹ ریٹ ہوتا ہے اسے ون فورت ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں اور کوالٹی وائز ایک گریٹ ایک کٹیگری کے حوالے سے ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی انڈرسٹیننگ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر ہمارے اسپیٹل میں آ جاتا ہے تو فائنانشل پرابلم کی وجہ سے وہ واپس نہ جائے اس میں صرف اس کو ہمارے ایک ویل فیر آفیسر ہوتا ہے اسے ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ چند سوالات کرتا ہے اور پھر اس کا ٹوٹلی فری یا جو افورڈیبل ریٹ ہیں اس کے بھی فیفٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ باقی عملے کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ایونڈ ڈاکٹرز کو سٹاف کو کہ یہ فری ٹریٹمنٹ لے رہا ہے یا پیمنٹ کر کے آ رہے اچھا یہ بڑی اچھا بات ہے اچھا اسی طرح مٹھی میں ہم نے آسپیٹل بنایا ہے اس میں تو کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے اچھا تو اس کے علاوہ بے شمار کلینک ہے ڈایگونیسٹک سنٹر ہے ملتان کا جو ڈایگونیسٹک سنٹر ہے وہ پاکستان کا بلا موبال کا سب سے بڑا ڈایگونیسٹک سنٹر ہے اچھا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسرے آسپیٹل میں کوئی ایسے پیشنٹ ہوں جن کو کوئی ٹیسٹ کا مسئلہ ہو یا وہ دعائیں آفورڈ نہ کر سکتے ہیں وہ ہم سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے پاس دستیاب فند ہوتے ہیں ہم ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فنڈنگ کہاں سے آپ جنریٹ کرتے ہیں یہ لوکل اچھا الحمدللہ الخدمت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہی ہمارے احساس ہے لوک خود جو ہے ہم سے رابطہ کر کے ہمیں اپنی امانتے سپورٹ کرتے ہیں صحیح ہمارا کام سچی بات یہ ہے میں اگر انسلی کہوں تو ہماری اصل دعاوں کے مستحق وہ اہل خیر ہیں جو ایک درد رکھتے ہیں اور لوگوں کا اپنے دل میں اور اپنی امانتے ہمارے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بڑی احتیاط کے ساتھ ضرورت مند افراد تک پنچاتے ہیں تو ہمارا رول تو ایک فسیلیٹیٹر کا ہے اچھا ایک سہولتکار کا ہے اور ہماری کریڈیبلٹی ہمارے احساس سے بڑا سرمایہ ہے اچھا آپ نے بتایا کہ تعلیم شعبہ جات سماجی خدمت ہے آفات سے بچاؤ ہے پینے کا صاف پانی ہے اور مایکرو فائننس کے حوالے سے بھی آپ کا جو فانڈیشن ہے وہ کام کرتی ہے تھوڑا تھوڑا اگر آپ مجھے بتا دیں تعلیم کے حوالے سے آپ جو یہ بچے ہیں غریب بچے جو آپ کو سٹریٹ میں بھی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کوئی پلان کیا ہوا ہے کچھ ایسا ہے سچی بات ہے کہ یہ جو بچے کچھرے چن رہے ہوتے ہیں یا مختلف جگہ پہ چھوٹے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مستقبل کا ضائع ہوتا ہوا سرمایہ ہے اس کے لئے پورے پاکستان میں ہم نے چوبیس چائلڈ پروٹیکشن سنٹر بنا رکھے ہیں جس میں ان بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کرنے کے بعد سکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں اور میں بہت ساری مثالیں صرف ایک مثال دیتا ہوں پشاور کا ایک بچہ ہے جو کچھ سال پہلے کچھرا چنتا تھا لیکن ہم نے تعلیم اسے دلائی اور اس وقت جو پشاور کی یونیورسٹی ہے اس میں وہ باقیدہ آئی ٹی انجیننگ کر رہے ہیں اچھا ماشاء تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہمارے وہ بچے کوئی نیوی میں بھی گیا ہے کوئی ملٹری میں گیا ہے کوئی ائر فورس میں گیا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ جو گلیوں والے بچے ہیں اس کے علاوہ جو آرفن خفالت یتامہ مارا شعبہ ہے اس وقت پاکستان میں بیالیس لاکھ ایسے یتین بچے ہیں جن کو لکاپٹر کی ضرورت ہے بہت ساری انجیوز اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں ہم جو ہیں ان کو دو طریقوں سے ہلپ کرتے ہیں کہ وہ بچے جن کو گھر کا سہبان بھی میسر نہیں ہوتا یتین ہوتے ہیں والدہ بھی نہیں ہوتی یا والدہ کہ شادی ہو جائے اور کوئی رکھنے پہ تیار نہ ہو تو ان کو ہم آغوش کے نام سے ادارے ہیں پورے ملک میں تو اس میں باقیدہ میسنگ لاجنگ تعلیم اور دوسرا یہ بچے کے جن کو والدہ کا سایہ مجسر ہو تو فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ہم ان کی تعلیم سید گرومنگ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو سچی بات یہ کہ ہماری جو اپروچ ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ ان بچوں کی کیر ہو کہ یہ اللہ تعالی نے مانتے ہمارے سپورٹ کی ہیں تو بچوں کے والے سے پھر دو ہوا ایک تو آرفن کا اور دوسرے وہ جو آرفن نہیں ہیں لیکن گلیوں پہ پھرنے والے کچھا چننے والے بچی ہیں تو ان کے لیے تو چوبیس انٹردر ہیں اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ایک اسلام آباد میں ہم ان سٹیٹ چلڈن کے لیے ابھی ایک سنٹر قائم کرنے والے ہیں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں اسلام آباد میں بچیوں کے لیے بنی گالا میں ایک آگوش سنٹر ہے راولپنڈی میں ایک بچوں کا ہے تو اسی طرح تو آرہ پاکستان گیارہ سنٹر کام کر رہے ہیں اور پانچ آن لائن ہیں ماشا اللہ جی ہم باقی گفتگو کریں گے یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد سٹے ویڈا موسیقی